جی اسلام علیکم ویلکم ٹو نیوز ان ویوز فیس بک لائیب میرے ساتھ موجود ہیں یاسر رضی صاحب ٹاپک پہ جانے سے پہلے یاسر صاحب اگر آپ کی جرت ہو تو میں کچھ سنانا چاہوں گا سر پلیز پلیز سر یہ دو بول میں آپ کو کچھ سنانا چاہ رہا ہوں یہ ذرا سن لیجئے گا میں آج کر رہا ہوں کہ ان کو تقلیمت بچاؤں گا ان کو روڑاؤں گا میں سر یہ ذرا بھی سن لیا بھائی سن لیا اب خبر سن لیا اب کیا کہا ماشاءاللہ ایک دن کے اندر اندر مافیا جیت گیا وہاں مار گئی سر بات یہ نہیں ہے بات ذرا آپ یہ دیکھئے پہلے تو ہم اس پر آتے ہیں کہ آج بغیر کوئی سمری گئی آج آپ اورا کی ویب سائٹ پہ اسی وقت جائیے کوئی سمری جو ہے وہ جنریٹ نہیں ہوئی ہے سمری گئی نہیں ہے اس کے باوجود یعنی پتہ نہیں کون سا پروسیجن نے اڈاپٹ کیا ہے کہ منظوری آ گئی ہے پیٹل پرائسز بڑھنے کی اور پرولم یہ ہے کہ چھبیس تاریخ کو آئی ہے یعنی مافیا اس قدر سٹرونگ ہے ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ بھائی یہ اتنے ناہل ہیں اتنے ناہل ہیں یار آپ تیس کو نکالتے ہیں یہی کام آپ تیس کو کر دیتے ہیں چار دن ہی نکالے گئے آپ سے صرف چار دن بہر سمری کہ آپ نے آرڈر پاس کیا اور کس طرح کی ہیں آئل ریفائنڈیس چیخ رہی تھی کہ پیٹل کی پرائسز جو ہیں وہ نیچے آ رہی ہیں اس کی آئل کی پرائسز بہت بری طرح نیچے آ رہی ہیں آپ اس کو ہاں جی آپ اس کو روزانہ کی بیسیس پر پیٹل کی ریٹ کا تائیون کیجئے کیا کیا انہوں نے نہیں مانے انہوں نے کہا خدا کا واسطہ اگر روزانہ نہیں کر سکتے ایک ہفتے کر لیجئے ایک ہفتے نہیں کر سکتے پندہ دن کر لیجئے ہماری ریفائنڈیس بند ہو جائیں گی یہ نہیں مانے ان کی اتنی سٹوپڈ ڈیٹریسی یہ نہیں مانے اب کیا کیا ہے اب وہ ہی کام کیا ہے چھبیس دن آج ہوئے اور چھبیس ستائیس دن انہوں نے مہنگا کر دیا ہے اور اس طریقے سے مہنگا کیا کہ تین دن سے سبر نہیں ہو سکا سر صرف تین دن سبر نہیں ہو سکا صرف تین دن نہیں نکال سکی گورنمنٹ ہی ہے اس کا مطلب کیا ہے مافیا جیت کی ہے اور کس طرح جیت ہے اس کی ڈریلز درم بات میں ڈسکس کر لیتے ہیں صحیح اچھے یہ بارہ بجے کبھی انہوں نے ویٹ نہیں کیا یعنی یہ اتنا سٹرونگ مافیا کہ پوری دنیا میں قیمتیں گر ڈی ہیں اور پاکستان میں یعنی عمران کان صاحب نے یہاں تک آرڈر دیا کہ گرفتاریاں ہوں گی سر کیسے گرفتاری ہو سکتی ہے کیسے ہو سکتی ہے میں اس طرح تھوڑا سا سسسٹم کو سمجھ لیتے ہیں جب پیٹرل کی شارٹیج ہوئی نا شارٹیج کوئی نہیں تھی پیٹرل کی تھی انہوں نے دینے سے انکار کر دیا وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس نہیں گیا انہوں نے کہا جی تمہارے پاس فلاں 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 ریزار میں پڑھا ہے انہوں نے کہا تو کومن پریکٹس ہے اب ہم مانتے اس بات کو کہ ملک میں پیٹرل کو خریدہ ہی نہیں گیا یعنی پیٹرل جب بھی میں کہوں گا اس سے مراد پیٹرلیم پروڈکٹس اچھا خریدہ ہی نہیں گیا ہماری طرف سے یہ اس کا کتنا میں ایک منٹ کے لیے اس دلیل کو بائی کرتے ہیں یہ پیٹرل خریدہ نہیں گیا تو ہوا کیا میرے بھائیس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج انڈیا حملہ کر دیتا آپ کے اوپر جس دن یہ وہ ہوا ہے پیٹرل کی شورٹیج ہوئی ہے انڈیا اگر اس دن حملہ کر دیتا آپ کے پاس یعنی اندھر نہیں تھا آپ کے پاس تو فیول نہیں تھا جس سے آپ کی فال لڑ سکتی سر یہ آپ کے حالات ہیں اس نہج پہ آپ نے ملک کو لاکی کھڑا کر دیا ہے اگر وہ ان کی دلیل کو بائی کریں دوسرا یہ ہے کہ سر جب یہ معاملہ آیا شورٹیج پیدا ہوئی کیبنٹ کا اجلاس تھا ندیم بابر صاحب پتہ گیا کتنے عمران خان صاحب کو کلو بنانا کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں دراصل بات سے پیٹرل کی تو کوئی شورٹیج نہیں ہے یہ جو پیٹرل پنکس ہے نا انہوں نے سور کر لیا ہے پیٹرل اور یہ نہیں دے رہے آگے اچھا عمران خان صاحب کو پتہ نہیں لگا وہ تین چار وزراء بول رہے ہیں انہوں جھوڑ بول رہے ہو ان کے پاس اتنی مجائش ہے کہ پیسٹی ہے کہ وہ یہ کام کر لیں یار آپ تو کتونہ لگانے پر تو لے گو کہنا سوری 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 کر کے باہر چلے گئے تھوڑی دن میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پھر اپنے لیم ایکسپوزیشن پیش کرتے ہیں اب آپ نے شورٹیج کا بھی مسئلہ دیکھ لیا اچھا اس دوران پی ایس او نے سیونٹی ایٹ پسنٹ جو یہ ہماری پیٹرل کی ضرورت تھی نا وہ انہوں نے پوری کی ہے ایک مندر کے لیے دیکھ لیں اگر پی ایسو پرائیوٹائز ہوتا جو کہ ہونا چاہیے گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ دارے چلائے اگر پی ایسو اس وقت پرائیوٹ ہوتا تو پرائیوٹائز ہو چکا ہوتا مجھے بتائیے آپ کو ایک بون پیٹرل اویلیبل نہ ہوتا سر اس ملک میں آپ باتیں کرتے ہیں ایک بون پیٹرل اویلیبل نہ ہوتا ان کی کس کس بات پر بندہ بکواس کرے ان کو سمجھانے کی کوشش کرے اچھا پھر کیا ہوتا ہے آگے دیکھئے جب یاد ہے آپ کو پیٹرل کی پرائیسی یعنی جب بھی میں کہوں گا پیٹرل دوبارہ بتا رہا ہوں پیٹرل پرائیوٹس سے مراد یہ ہو جب بھی پیٹرل کی پرائیسی نیچے آئیں جب امریکن آئیل منفی سہنتیس پہ آ گیا تھا منفی سہنتیس ڈاللرز جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئیل بھی لیں ہیں آپ ہمارے سے ایک بیٹرل آئیل لیں گے ڈاللرز بھی دیں گے پاکستان کوئی فیکٹ نہیں تھا کہ پاکستان وہ آئیل خریدتا ہے دوسرا تھا ایک مشہور آئیل ہے دنیا کا برینٹ برینٹ ہے یوکی کا آئیل کا اس وقت لیٹ چل رہا تھا تقریبا میں اگر بھول نہیں رہا تو تیس پہتیس کے لگ پچیس سے پہتیس کے درمیان تھا میں بھول رہا ہوں شایی تیس ہوگا تیس ڈاللرز پر بیرل یہ یوکی کا چل رہا تھا اچھا ہم وہ بھی نہیں خریدتے کیونکہ اتنے ٹرانسپورٹیشن کونس پڑھ جائے گی آپ پڑھ جائے گی اچھا ہم رشاہ بھی نہیں خریدتے ہم کون سا خریدتے ہیں ہم خریدتے ہیں سعودی عرب اور یو اے ای کا جی دو پرائیس ہیں نا اگر پرائیس ہے ایک کی پانچ ہے اور ایک کی آٹھ ہے تو ہم پانچ اور آٹھ کو جمع کریں گے دوسرے تقسیم کر دیں گے یعنی ایوریج بنا کے ہم نکالتے ہیں ہم ایوریج پرائیس لیتے ہیں اس وقت جو پرائیس بن رہی تھی وہ میں نے ان دنوں دیکھا تھا اگر میں بھول نہیں رہا تو تقریب پاندرہ یا سولہ ڈالرز تھی ان دولوں میں سے ایک فگر تھا پاندرہ سولہ ڈالرز کا ایک بیرل آ رہا تھا اچھا اس میں مزے کی بار پتہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کو چار ڈالرز کرنا پر بیرل ڈسکاؤنٹ ملتا ہے یعنی آپ کو پیٹرالنے پروڈکٹس اویلیبل تھی کتنے میں صرف بارہ ڈالرز آپ نے پرچیز آپ نے پرچیز نہیں کیا سر آپ نے وہ پرچیز نہیں کیا سستے داموں نہیں لیا آپ نے پہلے آپ پیٹری سٹوریز پریسٹی فول ہو گئی ہے او بھائی چینک بھی تو فول تھی اس نے فرم پڑھائی ہے ویدن نو ٹائم پڑھائی ہے اس نے کتنے ماں کا اٹھا کے رکھ لیا ہے پیٹرلوں اور آپ نے کہا کیا سٹوریز کا پیسٹری نہیں ہے اس کے بعد آپ نے آرڈری نہیں کیا آپ نے خریدہ نہیں کیوں نہیں خریدہ اگر آپ میرے سے پوچھوں گے میں آپ کو ایسی وجہ بتاؤں گا کہ آپ سر کو پیٹیں گے کیا وجہ بتائی دیجئے اگر بات کھولی گئی ہے تو سر بات یہ ہے کہ بلوٹرس ہی سائن کرتی ہے ہمیشہ کوئی بھی کام ہوتا ہے نا ایسا سیکرٹری نے سائن کرنے تھے سیکرٹری تو سائن کرے گا نہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ پیٹرولیم پروڈکس کی پرائسز بہت تیزی سے نہیں جا رہی ہیں تھی کرونا کے باعث تو اگر یہ ان دنوں سودا کر لیتے اور پرائسز مزید گر جاتی ہیں نا اپ کا فٹ کیس تھا سر جو آئے نا کہ گر بھی سکتے ہیں بڑھ بھی سکتے ہیں بڑھ گئی نا انہوں نے نہیں کیا بڑھ گئی اچھا وہ فٹ کیس تھا نا اپ کا بلوٹرس ہی نے انگار کر دیا تھا پہلے دن سے کہ ہم نہیں کریں گے ہم نہیں شوقت ترین صاحب آئے انہوں نے ایک پروڑیم میں کہا کہ بھائی یہ میرے ساتھ کی ہوگا تھا جب میں وزیر اخزانہ تھا تو بیلوکرسی نے اس وقت بھی سائن نہیں کی تب تو حالات بہت برے ہیں نیپ کی وجہ سے اس وقت بھی سائن نہیں کر رہی تھی تو اس وقت نہ پولیٹیشن کو آگیا آنا تھا وزیر آگیا آئے کیابنٹ آگیا آئے اور امان خان صاحب آگیا آئے وہ اپنے اوپر لیں دیسیجن کریں کہ ہر دیسیجن کے ذمہ دار ہمیں اور پیٹرل خرید نہیں سر انہوں نے وہ موقع کے بعد انہوں نے پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں ان کو پرچیز ہی نہیں کیا کاملان خان کی پروڑیم میں جا کے ندیم ببر کہتا ہے کہ جی اس وقت تو ہمارے پاس کپیسٹی فول ہے اوہ جب کپیسٹی ختم ہو گئی تھی لوگ ڈاؤن بھی آپ کا سو کارڈ لوگ ڈاؤن جو کہ بھار میں چلا گیا تھا یار اس وقت تو کچھ کر لیتے ہیں انہوں نے نہیں خریدا انہوں نے آرڈر نہیں پاس کی ایک خریداری کا سر آرڈر نہیں پاس کیا اس کا کیا نقصان ہوا آپ کے سامنے ہیں بون بون کو ترسی ہے کون بیار پیٹرل کی سر کے پی میں تو ملا ہی نہیں نا بندرہ تاریخ سے اویلیبل ہوا پنجاب خاص کر لاہور پندرہ کے بعد سے آج چھبیس تاریخ ہے گیارہ جن چلا ہے میکسیمم گیارہ جن چلا ہے کے پی میں اویلیبل نہیں ہوا بلوچستان کا یہ حال تھا کہ بلوچستان میں تو ضرور تو نہیں دیئی نا وہ تو ایرانیان پیٹرل ہے ڈیزل ہے وہ آپ ہے اور وہ کیا کہتے ہیں سمگل آپ کے ایک صوبہ کے پی کو ملا نہیں اور یہ وہ صوبہ ہے کے پی جہاں پہ تبدیلی سرکار ہے اور سات سال سے براج مانے سر سات سال سے یہ ان کی نا اہلی لفظ چھوٹا ہے آج بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ نا اہلی لفظ چھوٹا ہے جی میں آپ کو میں یقین کیجئے میرا اب یہ سیاسی امان ہو چکا ہے یہ نہ صرف نا اہل ہیں نہ صرف نیلے ہیں بلکہ یہ کرپٹ ہیں یہ انتہا درجہ کی کرپٹ ہے سر ایک بوران ہوتا ہے ذراعی ملک میں گندو غائب ہے یار آٹھ روپے کی روٹی ہوگی یہ پتہ ہے بھائی ہم دور میڈل کلاس کے لاز سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے ابھی بھی یہ حالات ہیں کہ اگر روٹی جس کی بھی ہو جائے نا آپ پر میں برداشت کر لیں گے اور یار فیفٹی پسینٹ آپ کی جو پاپولیشن ہے بلو دی پاورٹی لائن آ چکی ہے گمہمت خود مان رہی ہے یعنی خطے حربت سے نیچے آ چکی ہے او یار وہ تین روپے کی روٹی نہیں خلید سکتے آپ نے آٹھ روپے کی روٹی کر دیا اب یہ دس روپے کی ہو جائے گی پیٹرل اور پڑنس کے بڑھنے کے پاس اور ان دنوں میں ان دنوں میں جب لوگوں کی کاروبار تباہ ہیں بہت سارے لوگ کی نوکریاں چلیں گی بہت سارے لوگ گھر میں بیٹھے ہیں جن کا اچھا بھلا کاروبار چل بھی رہا تھا وہ بھی جو ہے وہ آج کار پریشان نظر آتے ہیں کہ کاروبار تباہ ہو چکے ہوئی ہیں کرونا کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے جو لوگوں کی نوکریاں چلیں گی ہیں مردونوں کو کام نہیں مل رہا ان دنوں آپ کی ہے مرکل ایزیکلی صرف صرف یہی صورتحال ہے یہی صورتحال ہے آپ مجھے بتائیں یار آپ نے کسی قابل نہیں چھولا کس قدر نہ اہل ہیں کس قدر نہ اہل ہیں اکانومک سروی اور پاکستان آیا ہے جی جی آپ کو پلیز بات کیجئے وہ جو اتنے ایڈوائزر ہیں اتنے زیادہ نظر آتے ہیں خانتہ پر قریب پھر اتنی بڑی قوینہ ہے وہ کہہ رہی ہے سوائے اپس میں جو ہے وہ اسے خلاف بیان بزی اور لڑائی کے علاوہ کیا کہہ دی سر میں آپ کو با بتاؤں اُذین بھی مافیاز سے بات ہوئی تھی آپ صرف تین مافیاز نکالیں اس ملک کے جنہوں جو جڑوں میں بیٹھیں تین مافیاز نمبر ایک آئی پی پیس کا مافیا آپ اس کو یوں کر لیجئے آئی پی پیس سے ہٹا کے آپ کا ایزی تیسرا مافیا آپ کا بن جاتا ہے یہ میڈیسن مافیا سر مجھے یہ بتائیے جب آپ کی ایڈوائزرز وہ ہوں گے جو اپی پیس کے مالک ہیں ندیم بابر جیسے انہوں نے ساری بلوکرسی اپنے بل لگائی ہے ساری بلوکرسی پھر کہتے ہیں جی اتلاس میں تم میں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں اچھا ندیم بابر ہے عبدالرزاق داؤد جیسے لوگ بیٹھیں مجھے بتائیں یہی خان صاحب تھے نا جب تار سو توری سٹھ ارب روپے آتے ہی نواز شریف نے ایک جھٹکے میں بھی پیس کو دے دیتے تھے سب شور انہوں نے بچایا تھا کہ یہ منشاہ سے کا دوست دے دی 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 اوہ یار آپ کیا کر رہے ہو سر کچھ نہیں کیا کیا پرفارمنس ہے عمر ایوب کی ہر کیابنٹ میں لڑائی ہوتی ہے مراد سعید یعنی بمباری کرتے ہیں مراد سعید ان ہون کے خلاف کوئی نہیں کر رہے نہیں ہوتی ایک پیس پیسے سیکٹر مانج آئے آپ ال guessing مجھے بتائیں آپ رحمہ چاہے آپ کم لوگ مانگے جب آپ خبر دیکھیں گے ہو ہو یہاں پر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ کسی وقت بھی آئی پی پیس کو فارغ کر دے گی انہوں نے اتنا ہمارے اتنا لوٹ دیا ہے اتنا غیر قانونی منافق حمالی ہے اوہ بھائی اگر اتنا ساپ کرنا ہے تو زبانیں گنگ کر کے کرو خاموش ہو کے کرو نہ بتاؤ جب آپ ایسی خبریں پھیلاتے ہیں مارکیٹ میں پینک ہوتا ہے برباد ہو کے رہیاتی ہے آپ کی مارکیٹ سرمایہ کاری نہیں آتی آپ کے یہ اتنی سٹوپڈ گورنمنٹ ہے ان کو کچھ نہیں پتا ان کو کسی چیز کی سمجھ دیں بات میں گندے بھی تو ہوتے ہیں نا دیکھیں جو ابھی تک ایسی ساتھات کی باتیں انہوں نے کی تھی وہ کیا تو کسی کا بھی نہیں سر ان کو وہ بے عزتی پروف ہو چکے ہیں ان کو پرولم ہی نہیں ہے اس پاس ہے اگر تک ٹھیک ہے آپ جو مرضیہ کہتے ہیں پھر انہیں کوئی پرولم نہیں ہے یہ حالات ہو چکے ہیں یہ تو یوٹن اس کو کہہ سکتے ہیں نا یہ جو پٹرولیوم پرائز والا پیچل ہے سر آپ ہیوٹن کہ لیجئے میرے جو ذہن میں لفظ ہے نا وہ اس وقت میں اس سے مان لوگ کر سکتا سوری آپ کے لیجئے ہیوٹن اچھا ویسے اگر ہم ماضی کی بات کریں دوہزار پندرہ میں بھی ایک بہران آیا تھا جن کو ہم ترین سیاستدان کہتے ہیں یہ لوگ طریقہ انصاف علی نواز شیف صاحب کے دور میں آیا تھا تب اس طرح کا کوئی دوسریجنی میں دیکھا کہ رات و رات ایک دم سمری جائے پانچ منٹ کے اندر کھمبر آئے کہ سمری چلی گئی ہے پانچ منٹے میں منظور ہو کے بھی جو ہے وہ قادر فوری اطلاع ہوگا کیمتوں کا تب ہی پٹرول گوھران ہوا تھا مسموی تھا یا جو بھی تھا لیکن معاملہ ختم ہو گیا تھا بات یہ تھی کہ اس وقت جو گوھران تھا وہ بھی نلائکی تھی ان کی وہ سب گوھران تھا جو بھی آیا تھا وہ نلائکی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے کور کیا تھا اور اس میں کرپشن کا بھی اگر انصر ہو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہو سکتا ہے اس کی وجوہات کہاتی ہیں یہ کیوں ہوتا ہے میں آپ کو ذرا بتاؤں گا ایک سیکنڈ کے لیے مجھے یاد کرا دیجئے اگر میں بھولا ہوں ذرا ان پہ تو آجیں آپ نے کا سمری موو سمری جینریٹری نہیں ہوئی تو موو کیا ہوگی آپ نے جو پیٹرل کی پرائسز بڑھی ہیں آپ اگر اس کا نوٹیفکیشن پڑھئیے تو اس میں کہاں لکھا ہوئے سمری کا سمری کا نہیں ہے میں یہ تو دو اطرازات بنیادی کر رہا ہوں کہ سچینڈر آپریٹنگ پروسیجر قانون آپ کا یہ خود ہی بتاتا ہے یہ ذواب بھی تو بتاتے ہیں آپ کے کہ سمری جینریٹ کرے گا اگرہ کرنی ہے آچہ وزیراعظم کی مشاورت سے یہ پیٹرولیم ڈیوزیون فیصلہ کرے گا اتنی بل فرد نے کہا ہے جی آپ پچھے سو پہ کرو وزیراعظم کہتے ہیں نہیں یار میں پچھے سو پہ نہیں کروں سمری کو ریجیکٹ کر سکتا ہے بلکل ریجیکٹ کر سکتا ہے یا اس کی بات نہیں مان سکتا پروسیجر پہلا یہ ہے کہ آپ سمری بھیجیں گے آپ نے سمری ہی نہیں بھیجی اچھا جب آئل ریفارل پہ دوبارہ آتا ہوں آئل ریفائنڈیز چیخت نہیں نہیں کہ بھائی آپ پر ویک یا پر فیفٹین ڈیس بھی لے جائیں ہماری برباد ہو نہیں آپ نے وہ پورا سیکٹر برباد کر دے ریفائنڈیز کا اب آپ سے صرف تین دن نہیں گزرے تین چار دن تیس کو کر لیتے یار ایک آم کو شہن کرو ان سے نہیں گزرے اس کا مطلب ہے انہوں نے سرنڈر کر دیا ان کے سامنے اب ذرا آجاتے ہیں ان کی بجو ہاتھ پہ وہ پچھلے بران کو بھی ذرا ڈالیے گا اور اس کو خاص کر ذہن میں رکھی کریں کیجئے گا سر سیونٹی ایٹ پسنٹ جو تھا نا ہماری خوابت وہ پی ایس او نے پوری کی جیسے میں نے آپ کو مکتا ہے اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب ان کے آپ لائسنس لیتے ہیں نا یہ کوئی عام لائسنس تو نہیں ہوتا اب شل نے جو لیا وائے لائسنس یا شل کے لائے اور جو کامپریز نے لائسنس لیا اس میں کیا لکھا ہوتا ہے اس میں لکھا سافتا جو ٹرمز ان کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ بھائی اگر پیٹرل بڑھ گیا آپ پاس سوری جو رکھنا ہے آپ نے تیس دن کی سٹوریج رکھنا آپ پہ لاسے میں اگر بل فرس کیمتیں بڑھ جاتی ہیں بڑھ سکتی ہیں نا تو فائدہ آپ کو فائدہ ہوگا گورنمنٹ اس میں سے کچھ نہیں لے اچھا بل فرس کیمتیں گر گئیں گرنا بھی تو کاروبار کا حصہ ہے نا یاد اگر کیمت گر گئی تو آپ کو بیچنا پڑے گا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ سٹور کر کے رکھ لیں جب یہ بڑھیں گی تو بیچیں گے سر تو آپ نے ہر صورت بیچنی ہے اب کیا ہوا کہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز گئیں نیچے بہت زیادہ گر گئیں انہوں نے بیچنے سے انکار کر دیا سر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر سوال ہونا چاہیے کیا آپ نے امپورٹ کیا آپ نے امپورٹ نہیں کیا وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں دوسری بات یہ آپ نے تیس دن کا زخیرہ رکھنا کس کی ذمہ داری تھی اوگرہ کی آپ نے نہیں رکھوایا اگر آپ نے زخیرہ نہیں رکھوایا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے زخینوں کو ڈیپوس پہ وہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمانے ڈیپو پہ اگر آپ ریڈ کرتے ہو بھائی غیر قانون ہی ہے تو ہم نے یہ ایڈشنل سٹوکہ رکھا وہ ہوتا ہے ان کو موقف ایک یہ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ آپ کا موقف مانا جائے کہ بھائی انہوں نے نہیں دیا انہوں نے شورٹ ایج پیدا کیا ہے تو لیسنس کینسل کر دیجئے جرد ہے نا کر کے دکھائیں جتنی انویسمنٹ کیوئے ہیں انہوں نے وہ ایک سیکنڈ میں باہر لے جائیں گے سر ایک سیکنڈ میں باہر لے جائیں گے آپ نہیں کر سکتے خانسہ تو کہتے ہیں میں امام سے ایسی تیسی پھیرتے رکھ دوں گا ہمت کریں نا لائسنس کینسل کریں نہیں کریں گے لائسنس تو یار انہوں نے اثر بھائی کیا کرنا تھا انہوں نے کام کیا کہ ہم سو تین دن نہیں سیمال لے تین دن نہیں تین دن تک انہوں نے کام کیا کہ چھبیس تاریخ کو یہ کام کر دیا انہوں نے کام ہے میں آپ کو لیکھ کر دیتا ہوں پاکستان کی تاریخ سے آپ ایک مثال ایسی بہت دو تھوڑا بہت تیار ہم بھی پڑھتے لکھتے ہیں نا تھوڑی دو تاریخ آپ کو اور مجھے بھی پتا ہے نا نیلے تو نہیں نا ہم ان کی طرح ہم یہ تو نہیں خانسہ بھی طرح سمجھے کھڑے ہوگے غلط تاریخ بتائیں مخلوق یہ اور دیگر چیزیں دھوڑے بہت ہم نے پڑھڑک ہے نا پاکستان کی تاریخ میں ایک مثال بھی جو آج کام ہو شیئی آپ خان صاحب کیا لگتا ہے آپ کی مانگیں گے کام سے یا ان لوگوں نے نہیں سر نہیں آپ نے کل اگر خان صاحب کی body language دیکھی ہو کل اگر غور کی ہو پہلی بات انہوں نے وضاحتیں پیش کی ہیں کبھی وضیمان خان اور وضاحتیں پیش کریں دوسری بات اول تو میں وضاحتوں پر ایک کمنٹ کر دوں کہ گناہ بتر از گناہ میرے نزید پر فارسی کا مقولہ ہے نا کہ گناہ کا عذر پیش کرنا وہ گناہ سے بھی بتر چیز ہے اچھا جی آگے آجائیے ان کی آپ نے body language دیکھی تھی سر کیسی یعنی وہ apologetic کہلیں کون سا لوگ استعمال کروں کس قدر سہمے سہمے ڈرے ڈرے خائف پتہ نہیں کیا لوگ استعمال کروں گرے ہوئے ٹوٹے ہوئے جیسے بہت انہیں ایک سو پانچ بخار ہوا ہے اس وقت اتنے نحیف کمزور تھے اور اس کے بعد سر کلاب اگر آپ نے فالو کیا ہو اس کے بعد کھڑے ہوئے ہیں جناب اول بھٹو زرداری اور کیا سپیچ کیا یا کمال پھر خاندہ آسف صاحب نے ایک بہت اچھی سپیچ کیا یہ دونوں سپیچز ہو گئے ہیں خان صاحب نے ضرور دیکھی ہوگی انہوں نے شوق بھی ہے نا چیزیں دیکھنے گئے انہوں ٹی وے بیٹھ کے دیکھ لی ہوں گی یہ گئے ہیں ایک تقریب میں فارم جس میں وہ سی پیک والی تقریب سر جی اس تقریب میں خان صاحب نے کو تین چار پانچ منٹ کا خطاب کی ہے آپ وہ خطاب اٹھا کے دیکھ لیجئے خان صاحب سے بات نہیں ہو رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی گر جائیں گے اتنا پریشہ ہے ان کے اوپر اور سارا کام کب ہوئے جہانگیر ترین صاحب ملوپ سے بھار گئے ہیں چند دیلوں میں کام دیکھئے سر پہلے میگل گروپ میگل صاحب نے جھڑی دکھا دی نہیں بھائی بھائی یہ کر دیا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا فواد چودی صاحب کا انٹرویو آ گیا فواد چودی کا انٹرویو سر چارج چیٹ ہے حمران خان کے خلاف پہ پوری چارج چیٹ ہے یہ بات نہیں کیوں ان لوگوں کے اختلافات ہیں اختلافات تو خان صاحب نے خود مانا تھا کہ میری پارٹی میں اختلافات ہیں انٹرویو میں کہا تھا الیکشن سے پہلے کہ جب ہماری پارٹی آئی گی کہ دارم میں میں سٹرونگ وزیراسم ہوں گا اور کیا کہتا کہ کیمنٹ اگر سٹرونگ کی میٹنگ باتا بلائیں گے تو یہ اختلافات ہاں وزیراسم سٹرونگ ہوگا کیمنٹ کی میٹنگ باتا بلائیں گے معاملہ ہی حل ہو جائے حل ہوئے اختلافات ختم ہوئے اور آز خان صاحب اراکی نے سمبڑی سے ملکی کہہ رہے ہیں ہمارے دنیمان تو کوئی اختلاف ہے نہیں کوئی اختلاف نہیں اختلافات دور کرنے آئے ہو اوپر سے کہہ رہے اختلاف نہیں ہے کیوں جرب ہوتے ہو اور سر اس نے چار چیٹ لیا ہے آپ مثال لینے اسد عمر کو نکلویا جہانگیر ترین نے جہانگیر ترین کو نکالا سر عمر نے سر نکالا کیسے انمان خان نے نا خان صاحب اتنے کانوں کی کچھیں ہیں جو انہیں کوئی آکے بات بتائے گا اس کے کہنے پر نکال دیں گے پھر یہ کہتے تھے کہ بھائی شکر معافی اختلاف ہم نے کاروائی کیا ہے اوے فوال چوزی جو کہہ رہا بھائی حلومار نے کام کیا جہانگیر ترین کے خلاف سر بیانیاں کسی طرح ختم ہوتا ہے پھر کہتے ہیں پچھلے لو پچھلے آئے لوٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے ضلیل کر کے رکھ دیا پچھلی گورنمنٹس نے ہمیں ضلیل کر کے رکھ دیا تو کیا بنا سر فوال چوزری نے کیا کیا فوال چوزری نے کہا نا بھائی نا معاملہ کچھ اور ہے نا وزیراعظم سے ٹیم سیلیکٹ ہوئی ہے اور آپس کی لڑائیاں ہیں دوسری اس نے ایک اور بہت پیاری بات کیا ذہین آدمی ہے فوال چوزری انتخابی نعرے انتخابی دعوے انتخابی وعدے ان کو انہوں نے بڑا شگر کوٹیل بڑا سوال کیا ہے انہوں نے کا آئیڈی آس جواب یہ ہے کہتے ہیں آئیڈی آس ہی کوئی اہمیت میں ہوتی جتا ان کو امپلیمنٹ کرنے والے ٹیم نہیں تو خان صاحب ٹیم کو نہیں سیلیکٹ کر سکے یعنی یہ ویانیاں کے پیچھلی حکومت انہوں نے ہمیں مار دیا وہ تباہ کر کے رکھ دیا انہوں نے سر برباد ہو گیا پورا پورا ان کا نیلیٹیف لینگویج دیکھیں نا جو چوہان صاحب نے یوٹ کی ہے فوال چوزری کے خلاف اپنی ورہیر کے خلاف لینگویج کیا اچھا لینگویج تو بازاری لینگویج اس کے علاوہ دیکھیں فوال چوزری کی کسی بات کو انہوں نے ڈینائیل پیشنک ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کیسی بات نہیں انہوں نے کہا یار گھر کی باتت ہے نا باہر نہیں کرنے چاہیے باہر 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 استادگی پہ کون نمر جائے خدا تو میں اگر تیفہ لے رہے ہیں فوال صاحب سے دو چار دن یار فوال صاحب سے پہلے بھی خان صاحب نے تیفہ لینے کی کوشش کی تھی تو انہوں نے کہا تھا میں اکیلہ نہیں جاؤں گا بیس ایم ایم نیز جائیں ہم اس سے بات بھی کر چکے تھے ایک پروڑیم ہوا کہا تھا کرونا آ گیا تھا آپ دیکھئے راجہ ریاض نے کل کیا باتیں کی ہیں اس نے کہا تین گناہ کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا ہے خان صاحب کے حکومت میں جو دس دار دے وہ تیس دار ہو گئے ہیں باقی بلک شیر مزاری صاحب بلک شیر مزاری آپ کو پتہ کون ہے بلک شیر مزاری وہ ہیں جنہوں نے ہیڈ کیا تھا یہ جنوبی پنجاب پنجاب کی لوگوں کو انہیں خسرو وغیرہ کوئی جو محاذ شاہ سے دنا رکھتا ہے ان کے بیٹے نے جو باتیں کی ہیں ان کے بیٹے نے جو باتیں کی ہیں اور وہ ایک اور ایم این اے بڑے سلجے ہوئے بہت اچھا بولنے والے یار مجھے نام ان کا بول رہا ہے وہ کرونا سے بھی حالی میں انہیں ریلیف ملا ہے اچھا وہ یار ان کی باتیں تو سنیئے بھائی یہ جو ہے نا خان صاحب کہنے نا چھے مہینے ہیں تمہارے پاس یہ اچھا یہ سنیں جملے پر غور کی جائے فواد چودری خان صاحب نے ہم نے کہا کہ سالے پانچ سے چھے مہینے ہیں تمہارے پاس اب یہاں پر رکھیے میں اس کو ڈائیسیکٹ کرتا ہوں خان صاحب بک اس نے کہا کہ آپ کے پاس چھے مہینے ہیں جب سال ہوگا سمجھے آتھما کہہ دیا ہوگا تو انہوں نے آدھا ٹائم رکھے کہا یہ تمہارے پیتن ہے اچھا اس جملے کی احمد کوئی نہیں کہ تمہارے پاس چھے مہینے ہیں اگرہ جملہ دیکھیں خان صاحب نے کہا تمہارے پاس سالے پانچ سے چھے مہینے ہیں سر بات ہے یہ اس پوائنٹ پہ آپ آئیں کہ اپوزیشن میں کنٹرول میں چلے جائیں کون مطار ہے خان صاحب کو بتائیں نا کیوں جھوڑ ہو ہوتے ہیں کل دیکھ نہیں لیا ہم کی حالت نہیں دیکھ لی ہم نے کتنا تر سارا تھا ہم کی حالت دیکھے یار بارہ وزیر آدم پاکستان ہے یار شباز شریف کو بھی لائے گیا پاکستان کیا کہہ کے لائے گیا سر دیکھیں ابھی تو یہ آپ کو ڈزر آئیں گی بات پر ساتھ جانگیر ترین جب کوئی ہے نا اس نے ہم نے اشارہ کیا تھا اس بات پر یہ ایسے تو نہیں چپ رہیں گے اس نے تو اب میں سا رہے ہیں میں نے اس حمایتیوں کو چپ کر آکے بیٹھا تھا یار میں نے کہا ابھی نہیں بولنا چند دیکھ سے ویڈیو بیانات دلائے اور باقی کو چپ کر دیا خاموش کر دیا میں نے کہا جب میں کہوں گا تب بول یار کچھ بھی نہیں ہو رہا آپ کل ایکانومی پر بات دیکھ لیں سر ایکانومی پر کیا کہ نہیں کیا کہ انہوں نے کہا جی منفی اشارہ چار فیصد گروہ تھا اور اس میں لکھا ہے کہ یہ کرونا سے پہلے کی فیغر میں بلاول بھٹر نے کہا منفی دو اشارہ دو فیصد گروہ تھا اور یار کرونا سے پہلی تباہ ہو گئی تھی منفی دو اشارہ دو فیصد گروہ تھا جنے نگیٹ نہیں کیا گیا بلاول کے بیان کو دوسرا لڑائی جب ہوئی ہے اسد عمر کو اسد عمر پر ایک اور ازام پتا کیوں لگا ہے فواد چودری کے انٹریو کے بات اچھا پہ کائنا چودری کے انٹریو ہوا پہaser با alto��� نے دیفینڈ کیا انہیں دیفینڈ کیا آ să سواز چودری لیتے ہیں وہاں سی فیصل آپ ڈالیتی سر انہیں ڈیفینڈ کیا انہوں نے اسد عمر کو اور شاہ مموت کو کہا تم دونوں وزیر آدم نہیں بننا چاہتے پھر انہوں نے کہا بھائی ایک ریپورٹ تھی جو گورنمنٹ کے خلاف پلائننگ ڈیوال ڈیپارٹمنٹ نے لیگ کیے اسد عمر صاحب آپ نے لیگ کیا جس میں لکھا تھا کہ ہماری معیشت پہلے ہی تباہ و برباد ہو چکی تھی کرونا سے کوویڈ نانٹین کے آنے سے پہلے ہی برباد ہو گئی ت کیا آپ نے نہیں کی اس بات پر بہستی ہو کیا کابنٹ میں کنے لڑائی پڑی کسے نہیں پتا اس بات کا سب کو پتا ہے نا سر اس بات کا یہ تم کے حالات ہیں یار صحیح تو اب ہونے کیا جا رہا ہے یہ اسی طرح لڑتے ہی رہیں گے سر لڑنے کی باتیں دیکھیں جی جی پلیز بولیے سر دیکھیں نا آپ اپوزیشن کی تقریبیں اٹھا کے دیکھیں آج کل کتنے وہ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں کل ایک خواجہ عاصف نے سعاد رفیق صاحب نے بہت اہم بات کی انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو حکومتی بینچٹر سے بیٹھے ہیں نا یہ اصل میں ان کی خوش فہمی یہ ہے خوش خیالی یہ ہے کہ یہ لاسٹ آپشن ہے ان کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے سر یہی بات نا دیکھیں ان سے کہا کہ ہم ریڈی نہیں ہیں سر یہی بات ہے یہ خواجہ عاصف نے بھی کیا ہے خواجہ صاحب نے پہلے کیا ہے یہ بات سب سے پہلے کیا ہے فواد چودری نے کس پہلائے میں سنی فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ جی فوج ہم اس سے سپورٹ کر رہی ہے کہ ہاں آپشن کوئی نہیں ہے خواجہ عاصف نے اور خواجہ صاحب نے بتا کیا بیان دیا ہم آپشن موجود ہے ہم کندھانی دیرے بھائی ہم دیرے بھائی دے رہی ہے آپ کے آپ کو گندہ کر کے اتا رہے ہیں کہ زدالی صاحب جاتا گے مجھے انہوں نے کہا تھا یہ تو اپنے بوچ سے گر جے گی بھائی ان کے خلاف ہم کچھ نہیں کرنے والے اور وہ ہی ہو رہا ہے کل انٹرویو میں نا فواد چودری کا جو انٹرویو ہے نا سر یہ میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں یہ چار چیٹ ہے چوبیس منٹ کے انٹرویو کرنا ایک ایک لفظ دوبارہ سنیے سر میں کئی بار سن چکا ہوں چھبیس پوائنٹ نکال لیں میں نے اس کے اندر سے اس انٹرویو میں سے سارے تو یاد دیں لیکن ایک پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں سر فواد چودری صاحب ایک بہت ذہینہ اس میں تو کوئی شک نہیں نا فواد چودری صاحب نے ایک سوال کے جواب میں کہا جی کوئی سوال تھا ان کی منسٹریک سے مطالب تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ اب سوال کا کچھ اور تھا منسٹریک کے مطالب اب جواب دے رہے ہیں اس جواب کو کہ وہ ذرا سنیے گا وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میری فوج میں بہت زیادہ فوج سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں اور میری فوج سے بہت زیادہ مجھے فوج سپورٹ کرتی ہے اب اس بات کو آپ انٹرویو پہ لگائیے پورے کے پورے سر پورے کے پورے انٹرویو پہ لگائیے کہ یہ کیا مطلب ایس بات کا آپ نے کسی اور سوال کے جواب میں اس لے گا کہ اکل مندوں کے لیے اشارہ کافی آپ خود اکل مند ہیں آپ نے اس طرح انہوں نے کام کیا کہ انہوں نے کسی اور سوال کے جواب نہیں کہا سوال ہی اور تھا کانٹیکس ہی اور تھا آٹ آف کانٹیکس پیش نہ کریں میری بات انہوں نے ڈریک کا ہے کہ میرے فوج سے تعلقات ہیں فوج میں سپورٹ کرتی ہے مطلب کیا ہے انہوں نے کہا جی کمزور لوگوں کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں کمزور لوگ خان صاحب نے لگا دیئے بنظیر اس لے لگاتے ہیں تیز ہزاری اس لے لگاتے تھے نواشری اس لے لگاتے تھے کہ انہوں نے ضرورت تھی کمزور لوگوں کی ان کی پارٹی میں تیک آور کرنا تھا ایسا نہ ہو کہ یہ انٹرویو نا فیفا کی حکومت گرانے کے لیے نہ ہو بلکہ پہلے پہلے بزدار حکومت گرانے کے لیے ہو اور آپ کو پہلے دن سے پر دول رہے ہیں خبریں غردش میں بھی آئے کہ یہ صرف بجٹ کا انددار ہو رہا ہے سر ان کو لینے کے دینے پڑیں گے بجٹ میں یہ منظور تو کروالیں گے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن سر جو بجٹ آئے آپ بجٹ پہ کس دن سیشن رکھیے ایک ہزار ارور پہ کنیوں ٹیکسز لگائیں ہیں جو کہہ رہے ہیں نا کہ ٹیکس فری بجٹ ہے خان صاحب کہتے تھے ہم ڈائریک ٹیکس سیشن کریں گے انڈائریکٹ جو گالیاں دیتے تھے جتنی ٹیکس سیشن کی ہے وہ ڈائریکٹ نہیں کی انڈائریکٹ کی ہے یار ایک ہزار ارور پہ ٹیکس لگا دی ہیں یہ کیسا بجٹ ہے جو ہنگامی حالات کہیں نہیں جب آپ کا وزیر خزانہ سو کال وزیر خزانہ وہ تو بشیر خزانہ ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود اشارہ دیا اس نے کہ یہ کوئی آسمانی صحیح بہت تھوڑی ہے مطلب ہم مندی بجٹ لائیں گے میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں اگر ان کی حکومت رہی ایک مندی بجٹ سے کام نہیں بنے گا ایٹلیس دو اور زیادہ زیادہ پتا نہیں کیتا ان کا بس لے تو ہر پندر دن بعد مندی بجٹ لائیں ہیں جو نیلے ایک مندی بجٹ لائیں آپ کو لگا بھی چھوڑ دیں کونسی اسی حکومت ہے آپ تک ایک مندی بجٹ لائیں آپ کو لائے پورے سال کے لائے نہیں ہوتا ایک مند چھوڑ دیتنے چلیں آپ جون میں جون تک آپ چھوڑ دیں آپ کمس کم 31 میرے تک تو دیں سر یہ انہوں نے بے وکوف سمجھا ہے پوری کونگ پجاب میں انہوں نے پچھلے دنوں ہواہ چلائی ہے اور یہ کہ انہوں نے جو ہے نا ایک تو یہ کہ بزدار صاحب کی کسٹی کو بھی خطرہ ہے اور ایک تو ایم پی ایس کے نام بھی آ رہے ہیں کہ وہ ان کو بنایا جا سکتا ہے بزدار صاحب کی جگہ اور دوسرا یہ کہ بزدار صاحب کے نراز جو نراز کارکنان تھے ان سے بھی ایک بیان جاری کروا ہے کہ اس میں سے چھے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں ہم پنجاب حکومت سے نراز نہیں ہیں ہم جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ہیں ہم سازش کرنے والوں کے سلاح ہیں اور کیونکہ آپ دیکھیں پوائنٹ اہم یہ ہے پوائنٹ اہم یہ ہے کہ کبینہ میں رد و بدل کے فیصلے ہو رہے ہیں اور یہ سارے چھے کے چھے ہیں جو کہ انہار کر رہے ہیں دو سال سے کوئی منسٹری ملے کیونکہ لائے پہ اسی لیے گئے تھے نا کہ منسٹری دیں گے ٹھیک ہے اب وہ آ کے انہوں نے اپنا بیان بدل لیا اور ٹائم بھی اہم ہے سر میں ارضیے کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہ جو فواد چودری نے کمزور لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے ناپنے انٹرویو میں تو اس سے مراد میری طور ناکس سرائے میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تب دلی کا آغاز یہ پنجاب سٹھ کریں وزار صاحب ہٹا کے سیدھی سی بات ہے اور پنجاب ہے سکسٹی پسنٹ سوال چودری نے وزراء اعلیٰ کے مدالی دو باتیں کی ایک تو کمزور ہٹ کہا ہے ان کو محمود خان کو اور انہیں اے وزار صاحب کو دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اس اصل فساد کے جڑ جو ہے نا برائیوں کی جڑ جو ہے وہ دو عدیں ایک چیف سیکرٹری کا اور ایک سی ایم کا تو ان سے پوچھا انہوں نے کہا کیوں کہتے ہیں اختیارات بہت زیادہ ہیں تو سویل ورائی صاحب نے پوچھا کہ اختیارات پرائیم نیسٹر سے بھی زیادہ ہیں بلکل پرائیم نیسٹر سے بھی زیادہ ہیں ایٹین امینمنٹ کے بعد تو پلے ہی کچھ نہیں ہے پرائیم نیسٹر کے وہ تو بجٹ کا آغاز معاشی طاقت اصل طاقت ہوتی ہے اور وہ بجٹ کا آغاز ہی پتہ نہیں کتنے پندرہ سو عرب یا کتنے مینس پندرہ سو یا مینس سولہ سو عرب سے کرتا ہے وزیراء صاحب یہ انہوں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے سر ان ساری باتوں کا کڑیاں جھوڑی وہ تو پہلے دن سے پرتول رہے ہیں خواد چودری صاحب یا کسی اور کو علیم خان سر علیم خان ایسی جو پوکے بیٹھ گئے علیم خان خام خان میں آگیا ہے فوڈ کی منسٹر خام خان میں لے لیا ہے دوبارہ سیلین منسٹر خام خان میں لگ گئے ہیں علیم خان کس کا بند ہے یار پنجاب ہی گورنمنٹ بنانے ایک بندے نے بنائی ہے مانے نہ مانے ایک بندے نے بنائی ہے اور وہ ہے جہانگیر ترین علیم خان اور جہانگیر ترین کی کتنی ایسے ہیں انہوں نے جہانگیر ترین کو ہٹا کے نا خان سب ہو گیا سیاستدان اپنے آپ کو سیاستدان سمجھنے لگے انہوں نے ان کا سارے ماز ایک وقت میں نہیں کھولتے خسرو سے دوستی کرتے ہیں جہانگیر کو ناراض کر کے خسرو سے کرتے ہیں دوستی اس لیے علیم خان کو بھی واپس منایا علیم خان بہت سے آنا ہے یار تین دن پہلے وزارت سے آنے سے تین یا دو دن پہلے شباز شریف سے کسی ملاقات ہوئی علیم خان نے ملاقات کی تھی تب ہی تو آئے تھے اندر چودی صاحب ویسے پر توڑ رہے ہیں وزارت کے لیے وزارت جو وزارت اعلیٰ سمجھ بھالنے کے لیے اور سر جی بھانمتی کا کنبہ ہے کہیں کی ایٹ اور کہیں کروڑا بھانمتی نے کنبہ جھوڑا یہ تو کہیں کہیں سے اٹھا کے لاکھیں گھٹے کیے میں سر سامنے آپ کے نتیجہ پھر آپ کے سامنے اگر بلاول صاحب کی بات مان لیں مائنس ٹو پائنٹ ٹو ہے اس کا مطلب پتہ کیا جنہیں آپ بوجھ کہتے تھے نا اپنے اوپر کہ ان کی ویسے تو ہمیں برباد ہو کر رہے گیا پاکستان یہ سیوائے پرسن کے کچھ نہیں کرتے آئے دن یہاں سہلاب ہوتا ہے ان کے اس وقت جو گروہ تھی نا سر سیون پرسنٹ تھی بنگلدیش کی بات کر رہا ہوں جو آپ پہ بوجھتا کبھی وہ سیون پرسنٹ سے گروہ کر رہا ہے انڈیا جس کی معیشت کا بیڑا گھرک ہو رہا ہے آج کل آہستہ آہستہ جی ڈی پی گر رہی ہے اسی گروہ پتہ کتنی ہے اس وقت پانچ فیصد بنگلدیش سات فیصد سے گروہ کر رہا ہے انڈیا پانچ فیصد سے آپ منفی دو اشارے دو پر کھڑے ہیں اور پھر کہتے ہیں خان صاحب کرنڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم ہو گیا کم ہو گیا اور تم نے بیڑا گھر کر کے کرنڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے کہ پہلے مام کو بتاؤ کرنڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کا فرق یعنی اگر آپ نے پانچ روپے کی چیز ایکسپورٹ کی اور دس روپے کی امپورٹ کر دی تو یہ جو ہے نا کرنڈ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے پانچ روپے کا ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے برامداد بڑھا کے نہیں کم کیا بھئی آپ برامداد بارہ پہ لے جو تاکہ ڈیفیسٹ کم ہو جائے انہوں نے درامداد کو گرہ ہے درامداد میں چیز کی اگر وہ ہے ڈیمانڈ ہے اس کو کم کرو چیز نا مانگ باؤ یہ پانیر وغیرہ لوجیری ایٹنز کو ختم کرو او بھائی سینشیل ایٹنز تو مانگ باؤ اگر امپورٹ نہیں ہوگی اس کا مطلب جا کہ انڈسٹری نہیں لگ رہی جو انڈسٹری لگ رہی ہے اس کے بھی تو پرزیں آئیں گے لہا بھاب سے انڈسٹری چلی نہیں رہی پرارے انڈسٹری بھی نتیہ تو انہیں پورٹ کوئی نہیں ہے جب انہیں پورٹ کوئی نہیں ہے تو اس کے وہ کرنڈے گاؤنڈ ایفیسٹ تو نیچے آ رہی تھا یہ تو ان کا حال ہے اس طرح تو یہ جھوٹ بولتے ہیں اور on the floor of the house بولتے ہیں کچھ شن مہیا کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں نے کے پلے کے والے تھے جو دعوے کیے گئے تھے وہ سب کے زامنے آ رہے ہیں سر دیکھ لیں سر دیکھ لیجی اس پر کیا بندہ ایسا انسانیت سے گرہ با واقعہ سے بندہ کیا کمیٹ کرے بہت 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 بھی ویڈیوزیں آ رہی ہیں ہاں یار بس میں اس پر میں اس پر دکھ کا افسوس دکھ کا افسوس کا ادھار کر سکتا ہوں اور کیا کروں یار سب بھائی مجھے بتاؤں اس کے تو میں بات بھی نہیں کر سکتے کہ وہ وہاں پہ ہوا کیا ہے بہت شرم آتی ہے وہ بات کرتے بھی انہیں شرم نہیں آتی حالانکہ کے پی کا ڈینمکس بلکل چاہے ہیں پنجاب میں پولیس جو ہے نا بدماشی کرتی ہے آگے سے وہاں سہر لیتی ہے ہمارا تو مزاج ہے نا ہم تو ویسے بہن انویڈر کو سلام کی ہے کے پی میں ایسا نہیں ہے کے پی میں اگر پولیس والا کسی کو تپڑ مارے گا نا تو آگے سے فائر آئے گا اس لیے وہاں پہ پولیس ہی کوئی تھی اور بھائی دونہ پولیس کا لگ رہے ہیں اور جتنے ٹھیک ہوئی تھی وہ آپ کو ریورٹ گئر ایک دفا لگا ایک جھٹکے میں سب پتہ لگ گیا اپ بلکل ایسی ہی ہے سہر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی ٹائم کا دیکھ سر دیکھ سر دیکھ ساتہن کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا انشاءاللہ نئے سیشن کے ساتھ جل ملکاتے ہیں موسیقی